السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محسرم اسلامی بھائیو بہنوں بزرگو آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی سے ایک شیر سنا ہوگا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا واقعی اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا یا اسلام کی کچھ شکل یا کچھ شکلیں کربلا سے پہلے بھی تھی حقیقت کے ترازو میں اگر تولہ جائے تو یہ شیر جو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا ہے یہ بالکل غلط ہے اللہ ان کی مغفرت کرے یہ شیر بالکل غلط ہے اسلام کی روح اسلام کی تعلیم کے خلاف یہ شیر ہے اس لیے اس شیر کے استعمال سے ہم کو آپ کو تمام مسلمانوں کو بچنا چاہئے اس شیر کا یہ مطلب ہے کہ کربلا سے پہلے صحابہ نے کچھ بھی نہیں کیا یا کربلا سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا یا کربلا سے پہلے اسلام مردہ حالت میں تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی وہاں پر وہ شہید کیے گئے تو اسلام زندہ ہو گیا اور ہر چہار جانب اسلام پھیل گیا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغدرکتا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے الحمدللہ ہم حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہما دونوں بھائی کو مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد تو ہمیں آپ سے شکایت ہمیں آپ سے شکایت ہم آپ سے کمپلین کریں گے کہ یہ شہر پڑھ کر گویا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جب آپ یہ شہر پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں آپ فراموش کر دیتے ہیں جب آپ یہ شہر پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جب آپ یہ شیئر پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مثلا ہے کہ حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا جب آپ یہ شیئر پڑھتے ہیں تو گویا کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گورنری میں اور اپنی خلافت کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی مسلمانوں کی خدمت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خدمت کی اور اتنی خدمت کی جس کی تعریف خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی خواب کی تعبیر بتائی خواب دیکھا خواب کی تعبیر بتائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کو دنیا کے مختلف علاقوں میں لے کر چلے جائیں گے اور ان کی محنت سے ان کی برکت سے اسلام مختلف علاقوں میں فیل جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت کچھ کیا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو باقی رکھا اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور مسلمانوں سے محبت کرتے تھے اور وہ صحابہ میں سے ہیں وہ صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابہ میں سے ہیں اور قرآن کے آیتوں کے لکھنے والے ہیں جب آپ یہ شہر پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ کا یہ ایمان بن جاتا ہے یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے بہت کچھ کیا قربانی دی جان بھی پیش کر دی مظلوم شہید کر دئیے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے اسلام مردہ حالت میں تھا یہ شہر بالکل غلط ہے لہذا اگر آپ کی زبان پر یہ شہر آتا ہے آپ اس شہر کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا تو آپ غلط سمجھتے ہیں گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ان سے پہلے کے صحابہ نے کچھ نہیں کیا اسلام ہمیشہ اور ہر اس وقت میں زندہ ہوا جب کسی بھی مسلمان نے کسی بھی صحابی نے اسلام کے لئے اپنی قربانیاں پیش کی اسلام کے لئے اپنے وحاب کو اخف کر دیا اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اسلام کی تعلیمات اور روح کو وہ زندہ کرتا ہے جب بھی کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے جب بھی کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپناتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے جب بھی کوئی مرد اور عورت وہ مسلمان ہو اگر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلتا ہے یا چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے اسلام کو باقی رکھ رہا ہے اسلام کو باقی رکھنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کہنا صحیح درست نہیں ہے بالکل غلط ہے شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی بہت سارے صحابہ شہید کیے گئے بہت سارے صحابہ نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی لہٰذا ہمیں جس کا جو مقام ہے وہی مقام تسلیم کرنا چاہیے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے حضرت حسن سے محبت ہے آل بیت سے محبت ہے سارے صحابہ سے محبت ہے اس لئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سب با صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین جو میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو گالی دے تو اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین موسیقا موسیقا